یہ جو پورا واقعہ ہے کبھی اس کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت یہ تو ہی امیر المومنین کے فضائل میں سے کہ کعبہ میں ولادت ہے مسجد میں شہادت ہے لیکن وہ جو کعبہ میں ولادت کا جو پورا منظر ہے اور اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ ضرور آپ کتابوں میں مطالعہ فرمائیے گا تو آپ کو بڑے اچھے اس میں واقعات ملیں گے اور اس پورے سینریو کو سمجھنے میں اور آسانی رہے گی کہ امیر المومنین کی ولادت سے تین دن قبل شہدادی فاطمہ بنتی حسد آنے کعبہ کے پاس تشریف لے گئی اور وہاں پر پہنچ کر جملہ ارشاد فرمایا شہدادی فاطمہ بنتی حسد سلام اللہ علیہہ انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان لائی اور تیری کتابوں پر ایمان لائی اور تیرے رسولوں پر ایمان لائی جنابی فاطمہ بنتی حسد پھر فرمایا کہ پروردگار تجھے اس بیعت کا واسطہ اس کے میمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے میری مشکل کو آسان فرما دے یہ شہدادی فاطمہ بنتی حسد نے یعنی اپنے ایمان کا اظہار فرمایا سب سے پہلے اس شبہ کو دور کرنے کے لئے کہ بعض لوگ وہ ہوں گے کہ جو میرے شوہر ابو طالب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کافر کہیں گے تو انہیں اس سمجھ میں آ جائے کہ جب میں خان خدا کے پاس آئی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے اللہ کو واسطہ دیا ہے خود اس کا واسطہ اور اس کے نبیوں کا واسطہ اور کتابوں کا واسطہ دے کر یہ سمجھانے کے لئے کہ اگر وہ کافر ہوتے تو نعوذ باللہ میں مومنہ عورت ان کے ازدیواج میں اور ان کے نکاح میں کیسے رہ سکتی تھی لہذا اپنے ایمان کا بھی اعلان کیا اور بالواسطہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بھی ایمان کا اعلان فرمایا میری مشکل کو آسان فرما دے دیکھیں کتنا خوبصورت واسطہ دیا تجھے اس بیعت کا واسطہ ان کے تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے سمجھانا چاہتی تھی کہ اگر کوئی خانے کعبہ کے پاس بھی کھڑا ہو ابراہیم کا واسطہ بھی دے دے تو اس کا وسیلہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی ابن ابی طالب کا واسطہ نہ دے دے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں میری مشکل کو آسان فرما اور اس وقت دیوار کعبہ شک ہوتی ہے بلکل اس کے اپوزٹ سائٹ جو اس وقت باب رحمت موجود ہے بلکل اس کے دوسری طرف کا یہ واقعہ ہے یعنی آپ حجر اسفت سے شالوان تشریف لے جائیں برودگار نصیب فرمائے سب کو جب وہاں تواف کرنا شروع کریں حجر اسفت آپ کے لیف سائٹ پر ہوگا حجر اسفت آپ کے لیف سائٹ پر ہوگا اور جیسے ہی آپ کا تواف شروع ہوگا تو باب رحمت آ جائے گا پہلی ہی دیوار اور باب رحمت سے بلکل برقس دوسری طرف وہ ہے مقام شک تو خاص امیر المومنین کے لئے دروازہ بنا دیوار شک ہوئی شہدادی اندر تشریف لے گئی اور دیوار بند ہو گئی اچھا پڑھنے میں اور سننے میں واقعہ ہے بس لیکن اس میں کتنے مزمرات پوشید ہیں آپ بہر فرمائیے گا سب سے پہلے تو ایسے موقع پر ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا وضع حمل بلکل قریب ہو ایک خاتون کا اپنے گھر سے باہر آنا اور کہیں اور نہ جانا سیدھا خانے خدا جانا اور وہاں اپنے شکم اتھر کو مس کر کے خانے خدا سے یہ دعا پڑھنا اور پھر دیوار کعبہ کا شک ہونا اور وہ مقام کے جہاں پر دروازہ نہیں ہے اس جگہ سے شک ہونا اور اس موقع پر عام طور پر تو یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں خواتین کی جو فیلنگز ہوتی ہیں پرچھائی سے بھی بساوقت ڈر محسوس ہوتا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈر محسوس ہوتا ہے کہیں خدا نہ خاصتہ کچھ نہ ہو جائے ٹھیک ہے ذرا سی کوئی آواز ہو جائے اب آپ تصور کیجئے کہ ایک دیوار ویسی ہو سامنے سے شک ہو رہی ہو تو خاتون کے اچھا اچھا جو مرد کھڑا ہوا ہو وہاں سے فرار کر جائے گا کہ دیوار شک ہو رہی خود بخود اور بی بی فرار نہیں کرتی بلکہ بہت اعتماد کے ساتھ دروازے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اس لئے کہ فرار کرتی ہے کہ کسی فرار کی ماں ہوتی کہ فرار کی نہیں بلکہ اہدر کرار کی ماں تھی لہٰذا دروازہ شک ہوا دروازہ دیوار شک ہوئی اور بی بی اندر تشریف لے گئی اس فکر کے بغیر کہ اندر میں جا رہی ہوں اس حالت میں اندر کون میری مدد کو آئے گا یہ دیوار پھر سے بند ہو گئی تو کیا ہوگا میری اپنے کھانے پینا اور غذا کا کیا انتظام ہوگا بچے کے لئے کیا انتظام ہوگا بی بی مستقل برائرہ سے اندر تشریف لے گئی اور جب اندر تشریف لے گئی اور اس کے بعد وہ دیوار بند ہو گئی تین دن تک پورے مکہ میں ایک خبر پھیل گئی اور لوگوں کا حجوم تھا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا اچھا جو اصل دروازہ تھا اس کو کھولنے کی کچھ کی گئی اس پر کفل لگ گیا اور کفل کی طریقے سے کھولنے کا نام نہ لے کہ فاطمہ بنت حسد اندر تشریف لے گئی تو کفل کولا تو جائے اندر کیا ہو رہا ہے اندر اور یہ خاتون جو اندر ہیں اچھا تاجب کی بات یہ ہے کہ سارا مکہ آگیا نہیں آتے تو ابو طالب علیہ السلام نہیں آتے آپ کو کہیں کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ ابو طالب بھی پریشان ہو کر آگئے کہ میری زوجہ اندر چلی گئی ہیں ایک ولادت متوقع ہے تو کیا میری زوجہ کا ہوگا میرے بچے کا کیا ہوگا وہ اتمران سے گھر پر ہیں کیوں بھلا اقل اس انزام پہ حیران نہیں کہ کل ایمان کا پدر صاحب ایمان نہیں اور محسین ایمانی اسلام اگر کافر ہے پھر تو اس دہر میں کوئی بھی مسلمان نہیں تو اس وقت ابو طالب علیہ السلام تشریف نہیں لاتے تین دن تک سارا مکہ جمع ہو گیا تارے مکہ میں خبر پھیل گئے اور تین دن گزرنے کے بعد اسی مقام سے دیوات شرف ہوتی ہے شہدادی فاطبہ بن تیسر صلی اللہ علیہ باہر تشریف لاتی ہے ہاتھ میں ایک نو مولود بچہ موجود ہے اس وقت بھی رسول اللہ تشریف لائے ابو طالب تو اب تک نہیں آئے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا جس اللہ کا نوائندہ ہے وہی اللہ اس کی افادت کرنے والا ہے اور وہی ان کے رسک کا انتظام کرنے والا ہے اللہ ہی نے جب انتظام کیا ہے تو پرودگار ہی اس کی ولادت کے انتظام بھی کرنے والا ہے لہٰذا روایت میں ہے کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ تشریف لاتی ہیں اس وقت میں حضرت فاطبہ بن تیسر کی مدد کے لئے اور بی بی سارا تشریف لاتی ہیں اور بی بی ہوا تشریف لاتی ہیں یہ بزرگ ہستیاں تشریف لائیں جنہوں نے وہ انتظام فرمایا کہ شہدادی فاطبہ بن تیسر کی مدد فرمائی اور خانہ خدا میں جو عبادتگاہ ہے وہ ولادتگاہ عامر المہنین کی قرار پایا اور جب اچھا یہ جو ہے اس کا پہلا جملہ کیا تھا آنٹ زلحج کو کعبے کی چھت پر جب سارے مسلمان حج کے لئے آ چکے دنیا کے علاقوں سے اور بلکل پیک حج کا ٹائم ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام نے مکہ چھوڑ دیا حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور تشریف لے گئے تاکہ سب کو بدا چل سکے کہ حسین ابن علی پر وہ اس وقت مسائب ہیں اور وہ اس وقت زمانہ ہیں کہ وہ فرزند رسول کو حج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاری تو حضرت عبدالفضیل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر بلند ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرما اس کا پہلا جملہ کیا تھا خطبہ تو خیر آپ نے ویسے ہی یا تو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا لیکن اس کا جو سٹارٹ ہے الحمدللہ اللہ ذی شرف حذا بے قدوم ابھی ہے نماغ انکتہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے علی کو شرف بخشا کہ علی کی ولادت نہیں ہے کعبے کو شرف بخشا اور ہمارے ہم یعنی علی کا شرف تو بعد میں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی کعبے کا شرف پہلے جس پر بعض علماء نے جملہ لکھا کہ علی کے لئے کیا فرق پڑھتا تھا ان کی ولادت جہاں ہو جاتی وہی کعبہ بن جاتا وہ تو تشریف لائے تو کعبے کے لئے شرف تھا یہ عبدالفضل عباس علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حمد اس پروردگار کی جس نے کعبے کو یہ شرف بخشا کہ حسین کے بابا کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے اور پھر فرمایا کہ من کان اب الامن سے بیتن اسباہ قبلتن کل تک جو فقط گھر تھا وہ علی کی ولادت کے صدقے میں کعبہ اور قبلہ میں تبدیل ہو گیا یعنی کل تک جو فقط ایک گھر تھا اس کی احسیت عبادتگاہ کے حوالے سے اسلام میں تو نہیں تھی لیکن علی کی ولادت کے صدقے میں آج مسلمان اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں جو کل تک گھر تھا اسباہ قبلتن وہ قبلہ بن گیا کیوں علی کی ولادت کی وجہ سے عبدالفضل عباس علیہ السلام کا جملہ ہے کعبے کی چھت پر ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات تو دیکھو یہ کس نے بط قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا وہ قدہ ہے نا وہ یہ کس نے بط قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بر کافر اسی کافر کی زوجہ نے اسے خبلہ بنا ڈالا صلوات پر محمد وان محمد جی ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات تو دیکھو یہ کس نے بط قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا دیکھیں یہ شاعر کا اگر شیر خالی ہوتا تو اس کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی ہے لیکن عبر فضل عباس علیہ السلام کی جملے سے ملا کر جھوڑیں تو انہوں نے فرمایا کہ من کانا بل ام سے بہتن ازبا قبلتن کل تک جو گھر تھا وہ آج قبلے میں بدل گیا ذرا تیرہ رجب کی رات کے حالات تو دیکھو یہ کس نے بط قدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر اسی کافر کی زوجہ نے اسے فرملا بنا ڈالا بی بی اندر تین دن تک مسکون رہی ہیں اس کے بعد جب باہر تشریف لاتی ہیں رسول اللہ اس تقبال کے لئے آگے بڑھے یہ جبلہ تو پھر میں نے کوئی دستہ درس میں بھی عرض کیا تھا کہ عمر و مومنین تشریف لاتے ہیں رسول اللہ کی گود میں اور یہ کس نے علیہ کو بتایا کہ اب ماں کی گود نہیں ہے اب رسول اللہ کی گود ہے اور آنکھیں کھولیں اور قرآن پڑھنا شروع کیا اس سے پہلے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں توریت پڑھوں یا زبور پڑھوں یا انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں کہا کہ اے علی تم قرآن پڑھو اور اس وقت امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی سورہ موالک مومنون کی قد افلح المومنون کہ یقینا مومنین کامیاب ہو گئے سورہ مومنون کا ابتدائے حصہ پڑھا رسول اللہ نے اپنے وقت ولادت نہیں پڑھاتا قرآن لیکن علی نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر یہ سمجھا دیا ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا اور قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا اس وقت امیر المومن نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ موالک مومنون کی تلاوت برمائی اچھا یہاں پر اب پہلے اچھا اس واقعے کو مکمل کرلو مختصرا کہ پھر آنکھیں کھولیں اور رسول اللہ نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اے علی تو نے مجھے اپنی نظر سے مقصوص کیا پہلی نظر سے اور میں نے تجھے اپنے علم سے مقصوص کیا یہ میں پڑھ چکا ہوں جناب فاطمہ بن تحسد اس واقعے کے بعد امیر المومن کو اپنے گھر لے آئیں اور امیر المومن کو ایک پارشے میں لپیٹ دیا گیا کہ اس وقت وہ پارشا مولا امیر المومنین جو بالکل ابھی بلادت ہوئی امیر المومنین کی انہوں نے ہاتھوں کو جنبش دی اور پارشا پڑ گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور پارشے میں انہیں لپیٹا گیا اور اس کے بعد پھر امیر المومنین نے ہاتھوں کو جنبش دی اور پارشا پھر سے پارا ہو گیا تو شہزادی فاطمہ بن تحسد سے مخاطب ہوتے ہیں امیر المومنین نے کہا کہ یا امہ اے مادر گرامی میں اس وقت تسبیح کر رہا ہوں لہٰذا مجھے تسبیح کرنے دیجئے یعنی اس پارشے میں نہ لپیٹے مجھے اور پھر امیر المومنین کو ایک گہوارے میں ان کی والدہ گرامی نے یعنی آپ تصور فرمائیے کہ ظاہرہ کے وہ جذبات اور وہ فیلنگز چاہے میں بہت زیادہ اگر یہاں پر موشنل ہونا چاہوں گا تو پھر اگر وہ ایک مردوں کی محفل ہو رہی ہوتی تو اس میں میں کسی اور طریقہ سے اس کو پھر بیان کرتا لیکن ذرا ہم سب کی جذبات سوڑا سے کنٹرول میں رہیں لہٰذا میں بہت خسیرے سادے انداز سے لے کر چلتا ہوں کہ ایک نو مولود بچہ اور امیر المومنین جیسا فرزند اگر کسی ماں کو عطا ہوا ہو تو گہوارے میں شہدادی فاطمہ بن تیسد نے انہیں رکھا کہ وہ اجدہے والا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اجدہا امیر المومنین کے پاس آتا ہے اور امیر المومنین نے اجدہے کے اسی گہوارے میں دو ٹکڑے کر دیئے اور وہ اجدہا جس کے دو ٹکڑے کیے تھے اس کی خاص خصوصیت تھی جب یہ دو ٹکڑے ہو گیا وہ اجدہا دو ٹکڑے ہو گیا اس کے تو لوگ آتے ہیں فصل اللہ کے پاس اور آ کر کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا اس لیے کہ یہ اجدہا وہ تھا کہ جو ایک میعار تھا کہ ہم ہر نو مولود بچے کے پاس اس اجدہے کو چھوڑ دیا کرتے تھے اگر اجدہا دس لے اس بچے کو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کے نصب میں کوئی شبہ ہے اور اگر اجدہا اس پر حملہ نہ کرے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کا نصب سی اور سالم ہے یہ اجدہا جو ہے میعار تھا ہمارے لئے ملاک تھا ہمارے لئے تو یا رسول اللہ اب فیصلہ کیسے ہوگا یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا کہ علی نے تو گہوارے میں آ کر اجدہے کے دو ٹکڑے کر دیئے تو گوئے اس ورسول اللہ نے جواب دیا ہو کہ وہ جو میعار تھا وہ باطل ہو گیا اب یہ میعار جو ہے کہ جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے اس کی خلقت باقیزہ ہے اب سے میعار یہ ہے لہٰذا اب آگے والے جمعہ میں نہیں کہوں گا جو اتنا میں کہوں گا کہ اصحاب اپنے بچوں کو لائے کرتے تھے امیر المومنین کی خدمت میں اور اگر بچہ دیکھ کر مسکرہ دیتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ ہاں اس کی خلقت صحیح اور صالم ہے اور باقیزہ ہے اور رسول اللہ نے یہ تربیت فرمائی تھی کہ جب رسول اللہ کے پاس بات اب آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بچوں کی خلقت کو دیکھنا چاہتے اور انتحان کرنا چاہتے تو کہا کہ علی کے پاس لیاو اور علی کے چہرے کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوش ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلقت صحیح اور صالم اور باقیزہ ہے تو یہ میعار پرودگار عالم نے اتا فرمایا عمیر المومنین کے صدقے میں بعض افراد نے ظاہرے کے جنہیں عمیر المومنین کی کوئی فضیلت حضم نہیں ہوتی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کعبے میں ولادت ہے اس میں کونسا ایسا کوئی بہت بڑا کمال ہے اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت اصد ایک اتفاق تھا کہ وہ وقت ولادت خانے کعبہ چلی گئی کہیں نہ کہیں تو انہیں جانا تھا یا گھر میں رہنا تھا یا کہیں جانا تھا اب وہ چلے کہ اتفاق سے گھانے کعبہ اور وہاں ولادت ہو گئی تو اس میں کون سے فضائل کی بات ہے یہ بعض علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اتفاقاً ولادت یہاں ہو گئی کیونکہ وہ اتفاق سے اس وقت یہیں تشریف لے آئیں تو اس پر علامہ زشانہ جواری صاحب علی اللہ مقوم انہوں نے پورا ایک تفصیلی جواب لکھا اس کا کہ اگر یہ اتفاق ہی تھا تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ دیوار کعبہ کے پاس آتی اور آ کر دعا فرماتی کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان فرماتے اور کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار کعبہ شخ ہو جاتی کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ وہ دیوار میں شخ ہونے کے بعد اندر تشریف لے جاتی کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار خود بخود بند ہو جاتی کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ تین دن تک اندر رہتی نہ ماں کو نقصان پہنچے نہ بچے کو نقصان پہنچے کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ تین دن بعد دیوار کھلے اور فاطمہ بن تحصل اتمنان کے ساتھ باہر آئے کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ بچے کی آنکھیں بند ہیں اور جیسے ہی آگوش مادر سے آگوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولیں اور قرآن پڑھنا شروع کیا کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ قرآن کی تلاوت میں سور مہارک مومنون کی تلاوت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ قد افلاح المومنون یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے اور رسول اللہ نے دیکھ کر کہا کہ ہاں علی تیرے صدقے میں کامیاب ہو گئے اگر یہ سارے ہی اتفاق ہیں رجانہ جواری صاحب لتنے اگر یہ سارے ہی اتفاق ہی ہو رہے ہیں تو کیا کہنا اس علی کا جس کے اتفاق کی منزل دوسروں کے اختیار سے آگے بڑھ جائیں بھئی سارے ہی اگر اتفاق ہو رہا ہے تو دوسروں کا اختیار ہی اس مقام تک نہ پہنچ سکا جہاں علی کا اتفاق پہنچ گیا تو اگر علی کے اتفاق کی منزل آ جائے تو عبادتگاہ علی کی ولادتگاہ بن جائے اور اگر اختیار کی منزل آ جائے تو علی کے ایک ضربت سے خلائن کی عبادت سے افضل ہو جائے علوات بر محمد و عالم حمد ایک اتراز کیا گیا جو میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا کہ یہ تو ایک اتفاق تھا اس فضیلت پر ایک اتراز یہ ہے ایک اور اتراز یہ کیا گیا کہ جب فاطمہ بن تیسد وہاں تشریف لے گئی تو خان خدا میں بت رکھے ہوئے تھے تو در حقیقت وہ تو نعوذ باللہ من ظالک ان بتوں سے وہاں مانگنے کے لئے تشریف لے گئی تھی اور اس میں کیا آپ فضیلت کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا گھر اور یہ وہ بتوں نعوذ باللہ ان کی پرستش کرتی تھی وہاں تشریف لے گئی اور وہ موقع تھا تو بتوں سے مانگنے کے لئے وہاں تشریف لے گئی اور وہاں علی کی ولادت ہو گئی علمان نے یہ لکھا ابنے کتابوں میں بعض متعصف علمان نے یہ لکھا ہے اس کا بھی جواب ہیوں دیا گیا کہ اگر اسے آپ مان لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر بت موجود تھے لہٰذا منظر باللہ من ظالک شہزادی فاطمہ بن تیسد ان کی ایمان میں ڈاؤٹ پیدا کیا جا رہا ہے اور شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید بتوں سے مانگنے گئی تھی تو اگر تصور فرمائیے کہ آج تک خان خدا میں وہ بت رہ جاتے تو ہر مسلمان کی اور مومن کی عبادت ڈاؤٹ فل نہیں ہو جاتی کہ پتہ نہیں خدا کے گھر کی طرح وہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا بتوں کی جانب وہ رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تب اس کا احسان مانیے کہ جو بتشکن تھا کہ جس نے بتوں کو توڑ دیا اور اس کی ایک بتشکنی کی وجہ سے سارے جتنے مسلمان تھے ان کی عبادت میں خلوص پیدا ہو گیا اور ان کی عبادت یقین کی منزل تک پہنچ گئی اس لئے کہ اگر علی کی ماں کے ایمان میں نعوذ باللہ جو شک کیا جا سکتا ہے تو پھر تو پھر جتنے از آپ ماں اس وقت خان خدا کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے سب کی عبادتیں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گی اور یہ صدقہ ہوگا امیر المومنین کی اس بتشکنی کا کہ علی نے اس بتشکنی کے ذریعے سے تمام اولین سے لے کر آخرین تک سب کی عبادتوں کو بچا لیا اور اس میں یقین کو پیدا کر دیا اچھا یہ ایک حد تک میں نے اس واقعے کو آپ کے سامنے گزارش کیا جب تک علی کے درس سے درس نہ لیں تو ان فضائل کو سننا اور ان کا بیان کرنا اس کا جو حقیقی مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو پائے گا میں آپ سے گزارش کروں گا درس بھی دہرے کہ امیر المومنین کے مکتب سے کتنے اصل کیا جا سکتے ہیں خود نحجل بلاغہ کی صورت میں ایک کام ضرور کیجئے گا کہ کلمات قصار میں نحجل بلاغہ کا تیسرا حصہ اس میں ہنڈرین ففٹی ایک سو پچاس ڈیڑھ سو وہ جو وسیعت مولا کی وہ جا کر ضرور دیکھئے گا اس لیے کہ اس میں خود کسی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ مولا مجھے کچھ نصیحت اور معاہضہ فرمائی ہے اور امیر المومنین نے ایک مختصر سا خودبہ ارشاد فرمایا کہ جس کے آخر میں سید رضی نے یہ لکھا کہ اگر نحجل بلاغہ میں کچھ نہ ہوتا صرف یہ خودبہ ہوتا تب بھی انسانیت کی ہدایت کے لئے کافی تھا وہ ایسا سید رضی نے یہ کہا اس خودبے کے بارے میں کہ اگر کچھ نہ ہوتا نحجل بلاغہ میں صرف وہ ہوتا تو انسانیت کی ہدایت کے لئے کافی تھا لہذا وہ خودبہ ضرور جا کے مطالعہ فرمائیے گا بہت سارے امیر المومنین کے کلمات میں سے ایک میں نے اس لئے منشن کیا تاکہ ہم فوکس رہ سکیں اگر میں جنرل آپ سے کہتا کہ نحجل بلاغہ جا کے پڑھیں تو پھر نئی سمجھ میں آتا کہ کہاں سے پڑھیں اور کیا دیکھیں آپ خودبہ نمبر 150 جا کر دیکھئے گا ویری پرسائز وہاں پر جا کے بلکل امیر المومنین سے جب کسی نے کہا کہ مولا مجھے کچھ نصیت یا معجزہ فرمائیے تو اس فرق ہمیر المومنین نے یہ سارا بیار نے فرمانا شروع کیا اور اس کے چند کلمات ہیں وہ میں آپ کے سامنے میں گزارش کر دوں کہ علی کیسا چاہتے تھے اپنے شیعہ کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے اس میں مولا علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا یعنی ایسے نہ ہونا تم ٹھیک ہے اسے خود بے خود انسان سمجھ لے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے کہ ایسے نہ ہونا ایسے نہ ہونا ایسے نہ ہونا پورا قلعہ اشارت فرمایا فرمایا کہ جس کا پہلا جملہ ہے کہ لا تکم ممی یرجل آخرت بغیر العمل دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید لگاتے ہیں بلکل پہلا جملہ بہت واضح اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ کیٹیگوری کے لی مولا علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید لگاتے ہیں وَيُرَجِّتْ تَوْبَتَ بِتُولِ الْأَمَل ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر معذرت ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو لمبی عمر کا بہانہ بنا کر توبہ کو ملتوی کر دیتے ہیں ٹال دیتے ہیں اگر وہ نہ ہو جائے فوراں توبہ کرنا وَيُرَجِّتْ تَوْبَتَ بِتُولِ الْأَمَل وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعْمَلِ الرَّاغِبِينَ اِنْ اُعْتِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَع وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَنْهَا یَعْجِزُ وَنْ شُكْرِ مَا عُوتِي يَبْتَغِ الزِّيَادَةَ فِي مَا بَقِي يَنْهَا وَلَا يَنْتَهِي يَأْمُر بِمَا لَا يَعْتِي وَحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَا يَعْمَلُوا عَمَلَهُمْ وَيُبْغِذُ الْمُزْنِبِينَ وَهُوَا عَدْهُمْ پُورا خطبہ ہے بہت اچھا خطبہ ہے مولا علی علی علیہ السلام نے شاید فرمایا میں اس کا تھوڑا تھوڑا سا ٹرانسکیشن آپ کے سانے پڑھ دوں علی کیسا دیکھنا چاہتے ہیں فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو بغیر عمل کے آخرت کی امید لگاتے ہیں جو اللہ دیتا ہے اس کا شکر ادا کرنے سے آجز ہوتے ہیں اللہ سے چاہتے ہیں کہ ہمیں اور بھی دے شکر لیکن اٹھا نہیں کرتے صالحین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ان کے جیسے عمل نہیں کرتے مزلمین سے بغز تو رکھتے ہیں لیکن خود انہی میں سے ہوتے ہیں خود ان گناہگاروں میں سے ہوتے ہیں بہت اچھا خطبہ ہے شاید نہیں معلوم میں نے پہلے یہاں پر پیش کیا نہیں کیا ایک منٹ کی بات ہے دو منٹ کی اس کو پڑھ دوں یہاں پر نجف اچرب جہاں علی کا جوار ہے آدم اور نو علیہ السلام بھی وہیں پر مدفون ہے اور پروتگار انشاءاللہ آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے بار بار کہ آپ نجف تشریف لے جائیں اس گمبت کو دیکھیں اس ذریع کو دیکھیں وہ جو وہاں پر ایک حیبت ہے وہاں پر جلال علوی ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے کہ جب وہاں پر پہنچتا ہے اور خود اس تلائی دروازے کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس میں جو امیر المومنین علیہ السلام کا عشق اور معرفت وہ محسوس ہوتی اسے اور اس ذریع کو دیکھ کر اس گمبت کو دیکھ کر وہاں پر مولا کے صدقے میں حوض علمیہ پچھلے ہزار سال سے قائم ہے الحمدللہ وہاں پر ایک ہندوستان کا طالب علم تھا اور کئی روز کے جب فاقع ہو گئے تو مولا علیہ السلام کی قبر مطار کے پاس آتا ہے اور آ کر کہا کہ اے علیہ آپ مجھے کچھ یہاں پر عطا کیجئے میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میں یہاں پر بہت فاقع سے ہوں تو میں فاقع سے ہوں تو مجھے عطا کیجئے مولا علیہ السلام کی قبر کے پاس بہت رو کٹ وہ سو گیا تو مولا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا مولا نے کہا دیکھ علم چاہیے تو اس بھوک میں علم کے لئے قربانی لینا پڑے گی اگر دولت چاہیے تو واپس چلا جا ہندوستان وہاں پر ایک راجہ ہے اسے جا کر کہیں بے آسمان ضرورت آسمان پر پہنچتا ہے اور آفتاب یعنی سورج بن جاتا ہے تو بیدار ہوا اس نے کہا کہ مولا علم تو بعد میں بھی لے لیں گے بھی کھانے ہی دے دیں تو امام نے کہا کہ پھر تو تجھے ہندوستان جانا پڑے گا تو وہ ہندوستان پہنچا وہاں پر تفصیلی بات ہے ہندوستان وہاں پر پہنچا اور وہاں پر راجہ کے پاس بڑی مشکل سے پہنچا اور اس نے دور سے اس راجہ کو جو شکار کے لئے نکلا ہوا تھا دور سے کہا کہ آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے سوچ رہا تھا پتہ نہیں جملے سے کیا ہوگا مجھے تو دولت چاہیے مولا نے کہا یہ جملہ کہو اور جیسے اس بادشاہ نے جملہ سونا قریب بلایا کہا تو نے کیا کہا کہ میں نے اجنا کہا کہ آسمان پر پہنچتا ہے آفتاب بن جاتا ہے کہ یہ جتنی زمین ہے جو دیکھ رہا ہے اس میں سے آدھا تیرہ ہوئی جتنا میرا خزانہ ہے اس میں سے آدھا تیرہ ہوا میری سلطنت اس کا ولی اہد تو ہو گیا اس نے کہا حضور کیا بات ہے آپ سب کو جتنا عطا فرمانے تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے علی کی شان میں ایک منقبت کہی تھی جس میں ایک شیر ایسا کہا تھا کہ پہلا مصرہ کہہ دیا تھا اور دوسرا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ دوسرا مصرہ کیا کہوں بہت میں نے سوچا کوئی علی کی شان کے اتبار سے پورا نہیں اترا تو میں نے مولا علی سے منت مانی تھی کہ اگر کوئی دوسرا مصرہ مجھے لاکر سناتے تو آدھی ملکیت اپنی زمینے اسے دے دوں گا آدھی جائداد اسے دے دوں گا آدھا غزانہ اسے دے دوں گا تو نے ایسا مصرہ مجھے لاکر سنایا کہ ایسا میرے دل پر لگا کہ اس سے بہتر کوئی علی کی شان میں مصرہ ہو نہیں سکتا تھا اب میں مصرہ مکمل کرتا ہوں اسے پہلا مصرہ کیا تھا کہ جس پر دوسرا مصرہ کہا گیا لیکن اتنا سمجھ میں آ گیا کہ بڑی تیس چاہیے تو چھوٹی مل جائے گی بڑی تیس چاہیے تو بڑی مل جائے گی میرا ذرف کتنا ہے وہ تو سمندر وہاں پر موجود ہے کہا کہ آپ نے پہلا مصرہ کیا کہا تھا کہ پہلا مصرہ یہ کہا تھا کہ گر بزر رئی نظر لطف بوت و راب افتت بے آسمان روت بکار آفتاب کھونت اگر دنیا کے ایک حقیر ذرے پر بھی بوت و راب کی نگاہ ہو جائے تو یہ ذرہ اتنا بلند ہوتا ہے اتنا بلند ہوتا ہے کہ آسمان پر بہن جاتا ہے اور آفتاب بن جایا کرتا ہے شرط یہ کہ امیر المومنین کے در کا ایک ذرہ بھی ہم بن جائیں تو انشاءاللہ وہ ہمیں آفتاب بنا دیں گے اور اس مقام تک انشاءاللہ پہنچا دیں گے امیر المومنین کے در کا وہ ذرہ بننے کی پروردگار ہمیں توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ اور پروردگار اہل بیت اتھار کا واسطہ دیکھیں یہ جو اس نے شیر لکھا تھا کتنا زوردست فرمایا ہے مولا علیہ السلام کی غالباً عدیث ہے مجزین منیارہ کے پاچھویں امام میں چھٹے امام کی عدیث ہے جو ہمارے لئے دنیا میں ایک بیت کہتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں ایک بیت بنا دیا کرتا ہے یعنی بیت شائری والا بیت وہ بیت گھر والا بیت تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یہاں عجر اور ثواب عطا ہوتا ہے پروردگار مولا امیر المومنین کے در کا سچا غلام بننے کی ان کا شیعہ بننے کی توفیق عطا برما ان کے آخری فرزر امام عصر و عزمہ کو حضن ظہور نصیب فرما اور ان کے چاہنے والوں میں اور سچے ماننے والوں میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم برحمتکا یا ارحم الراحیم برحمتکا یا ارحم الراحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہیم موسیقی